اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وینڈوز 10 کی انسٹالیشن کا پروسس اپنے ری سٹارٹ پورشن پر پہنچ چکا ہے میں نے یہ پر اسکیپ پریس کر کے اپنے پاس اپنے کمپیوٹر کو وقتی طور پر روک لیا ہے اب یہاں پر ہم سب سے پہلے بوٹ سیکمنس اجسٹ کریں گے جیسا کہ یہاں پر آپ کو آپ کا کمپیوٹر آپشن دے رہا ہے کہ ایف ان سے آپ سسٹم کی انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں ایف دو سے سسٹم ڈائیگناؤسٹک میں جائے گا ایف نائن اگر آپ کسی بھی بوٹ ڈیوائس آپشن دیکھنا چاہ رہے ہیں جبکہ ایف ٹین آپ کے بائیوز کی سیٹنگ میں لے جائے گا تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ایف ٹین میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بائیوز کی سیٹنگ کیا ہے اس وقت ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ ڈیٹ اینڈ ٹائم شو کر رہا ہے 25 جنوری 2020 اس وقت آج کی ڈیٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کے سسٹم کا ڈیٹ اینڈ ٹائم بھی آپ کو شو ہو رہا ہے ہم سیکیورٹی میں آ جاتے ہیں ایڈمیسٹرشن پاسورڈ اس کوئی نہیں لگا ہوا اور پاور آن پر بھی کوئی پاسورڈ نہیں ہے اگر آپ لینگویجز دیکھتے ہیں ویجولائزیشن ٹیکنولوجی آپ نے آن کرنی ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر آن کر سکتے ہیں بٹ میں فیل حال یہاں پر جو آپشن سرچ کرتا ہوں اس آپشن کا نام ہے بوٹ آپشنز سو بوٹ آپشنز میں جا کر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کونسی بوٹ آپشنز موجود ہیں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس مینیجر ہے آپ کے پاس انٹرنل یو ایس پی ڈیسک ہیں آپ یہاں سے اس کو اپورڈ لکھاستے ہیں اگر آپ بوٹم افتر سکرین دیکھیں تو آپ کے پاس دو شارٹ کٹ کیز ہیں ایف فائیو اور ایف سکس اس سے آپ والیوز کو چینج کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں سے یو ایس پی کو اوپر کی طرف موف کر لیا اور اس کے بعد ہم ایف ٹین دبائیں گے اور آپ بائیوز کی سیٹنگ کو یہاں پر سیف کر لیں گے ییس پریس کریں گے آپ کا سسٹم ری سٹارٹ ہو جائے گا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں نے پھر ایک دفعہ سکے پریس کیا اور میں بوٹ ڈیوائیس چیوز کرنا چاہتا ہوں ادر وائس ابھی تو ایسے یو ایس پی سے میرا سسٹم وہ آٹومیٹکلی بوٹ کر جائے گا لیکن میں ایف نائن پریس کرتا ہوں تو یہاں وہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ کون سا بوٹ اپشنز جو ہے وہ آپ نے لینی ہے اگر آپ اپنی یو ایس پی ہارڈ ڈرائیو لنا چاہ رہے ہیں جو کہ میری ایکچول ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ میں اگر اپنے انسٹال کرنا چاہتا ہوں تو وہاں پر میں جو اپشن چوز کروں گا وہ یو ایس پی ہارڈ ڈرائیو کی ہے اور اگر آپ ڈرائیو کی ہارڈ ڈرائیو سے اپنے کمپیوٹر کو چلانا چاہتے ہیں اور اگر آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ بلکل ٹھیک ورکنگ پرفارم کر رہا ہے تو یہاں پر آپ کوئی بھی اپشن دوسری او ایس بوٹ مینجر کی اپشن چوز کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ابھی ہم ہم انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں ہم اپنی ہارڈ ڈرائیو کو بلکل سپریٹلی جو ہے وہ آن کریں گے تو میں نے یو ایس پی ہارڈ ڈرائیو پر کلک کیا میرے پاس میرا کمپیوٹر جو ہے وہ دفعہ پھر سے ریسٹارٹ ہوا اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ یو ایس پی سے میرے کمپیوٹر کو بوٹ کرے تاکہ تمام ہارڈ ڈرائیو کے جو رسورس ہیں وہ فری ہو جائیں اور میں اپنے پاس اپنی جو ورکنگ پر فارم کروں وہ رگارڈنگ ٹو یو ایس پی ہو اور میں یو ایس پی کی مطلب سے اپنے کمپیوٹر کے پر ونڈو ہوئی رہا جو ہے وہ انسٹال کر سکوں یاد رہے کہ آپ کی یو ایس پی پروپرلی اٹیچ ہونی چاہیے اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس فقط آپ کے پاس ونڈوز مینیجر جو ہے وہ آ چکا ہے اور ونڈوز کا بوٹ مینیجر اس وقت آپ کو بتا یہ رہا ہے کہ آپ کون سی ونڈوز انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں اور کس لینگویج میں کرنا چاہ رہے ہیں میں نے یہاں پہ انگلیش لینگویج چوز کرنی ہے ٹائم اور کرنسی فارمٹ میں انگلیش آپ نے یونیٹیڈ سٹیٹس کی ہی سلیک کرنی ہے اور کیبورڈ انپوٹ بھی آپ نے یو ایس ہی سلیک کرنی ہے اگر آپ کوئی اور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے ورکنگ چینج کر کے اپنی سیٹنگز جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پر کوئی اور لینگویج انسٹال نہیں کر رہے ہیں مائکروسوف کارپشن کی جو برینڈ ہے ہم اپنے پاس اس کو اپڈیٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں پر میں نے کلک کیا اگر آپ اپنے سسٹم کی ریپیرنگ کرنا چاہ رہے ہیں پیشلی ونڈو کو ہی ریپیر کرنا چاہ رہے ہیں پیشلی ونڈو کی اپشن پر کلک کریں گے ابھی فیلحال ہم کیونکہ نئی ونڈو انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں سے انسٹال ناوک کی اپشن پر کلک کریں گے جیسے میں نے یہاں پہ انسٹال ناوک کی اپشن پر کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹ اپ اس سٹارٹنگ اور آپ کا جو سٹ اپ ہے وہ اپنی ورکنگ کا آغاز کرنے جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سٹ اپ کی کچھ اپشنز ہیں جو آگئی ہیں تو میں یہاں سے اس کو نیکس کر دیتا ہوں فیلحال بغیر کی دیئے اب وہ میرے سے پوچھا کہ آپ کونسی ونڈو جو ہے وہ انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر میں جو ونڈو انسٹال کرنا چاہ رہا ہوں وہ پرو ہے آپ کے پاس ڈیفرنٹ وریئنز ہیں آپ او ایم کر سکتے ہیں پروفیشنل کر سکتے ہیں کوئی بھی ونڈو جو ہے وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں تو میں پرو اینڈ سٹال کر رہا ہوں اور میں نے نیکس کا بٹن پریس کیا دسکرپشن ونڈوز ٹین پرو اینڈ آپ کے پاس اس وقت انسٹاللشن کے لئے تیار ہے جو بھی آپ کی بوٹیبل یو ایس پی میں یا آپ کی یو ایس پی میں ورکنگ ہوگی وہ آپ کو ساری یہاں آئے گی مایکروسافٹ نے اس کو جون ٹویٹی ایٹین میں اپڈیٹ کیا ونڈوز ٹین کو تو یہ اس کے فائنل ریلیز آ رہی ہے آئی ایس اپ تا ایگریمنٹ ہم آگے موو نہیں کر سکتے نیکس پریس کیا اب کیونکہ میں نے اپنے پاس جو انسٹاللشن کرنی ہے اگر میں پچھلی ہی فائلوں کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اپگریڈ کی اپشن چوز کروں گا لیکن میں کیونکہ بلکل فریش انسٹاللشن کر رہا ہوں اگر آپ کے پر نئی ہارڈ ڈرائیو ہے تب بھی آپ اس پر انسٹالل ونڈوز اونلی اڈوانسٹ سٹنگ کے ساتھ پرفارم کریں گے میں نے یہاں پہ کلک کیا یہاں پر میرے پاس میری ہارڈ ڈرائیو کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے ونڈوز ٹین آرڈی پارٹیشن بن چکی ہے اگر آپ کی پارٹیشن نہیں بنی ہوں گی تو آپ پہلے اپنی پارٹیشن کو کریٹ کریں گے اور پھر اپنی ورکنگ جو ہے وہ پرفارم کریں گے تو ہم نے یہاں پر جو ڈرائیو سب سے پہلے سیلیک کرنی ہے جس کے پر میں نے ونڈوز ٹین کرنی ہے وہ میری جو آرڈی آپ سسٹم دیکھ چکے ہیں اس میں جو ڈرائیو تھی وہ اسی ڈرائیو تھی تو 97 جی بی کی یہ میری ڈرائیو ہے جبکہ باقی ڈرائیو پر آرڈی ہمارا ڈیٹا موجود ہے اگر میں وہ ڈلیٹ نہیں کرنا چاہتا تو آپ صرف اسی ڈرائیو کو فارمٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر اپنی انسٹالیشن جو ہے وہ پروسس پرفارم کر سکتے ہیں اگر آپ باقی ڈرائیو کو بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو بھی فارمٹ کر دیں لیکن اس صورت میں آپ کی جو ڈرائیو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریکوور نہیں ہوگا آپ کو اس کو کسی نہ کسی ریکووری سوفٹر کی مدد سے ریکوور کرنا پڑے گا تو میں نے یہاں پر فارمٹ کا بٹن دبایا اور میں نے اپنی سی ڈرائیو کو بیسک جو میرے پہلے ونڈو بھی آپ نے دیکھی تھی اس کی جو سی ڈرائیو تھی اس کو میں نے یہاں پر فارمٹ کر دیا اور اب آپ کے پاس ونڈوز اس کی پارٹیشن میں 97 جی بی آپ کے پاس ایک پرائیمری ڈرائیو آپ کی جو ہے وہ فری ہو چکی ہے ہم اس کے اوپر ہی انسٹالیشن کریں گے اگر میں نے انسٹالیشن جو ہے وہ بلکل لے سرے سے سٹارٹ کرنی ہے پوری ہارڈ ڈرائیو کے اوپر تو آپ یہ تمام پارٹیشن کو ڈلیٹ کر دیں ڈلیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اپشن ملے گی جہاں آپ کو ملے گا یہ ان پارٹیشن سپیس ہے آپ وہاں سے پارٹیشن نیو پریس کر کے پارٹیشن کریئٹ کریں گے یاد رہے 1000mb is equal to 1GB اور اگر آپ 100GB کی ڈرائیو بنانا چاہتے ہیں تو 100,000 آپ اس ڈیالگ بوکس میں انٹر کریں گے تو میں نے کیونکہ پارٹیشن نے کرنی نہیں کرنی تو میرے پاس ہی میری ڈرائیو میں نے اسی کے اوپر ونڈو انسٹالل کر دینی ہے سو ایجیس پریس نیکسٹ اور اب آپ کا کا کاپنگ فائلز کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا جیسے یہ آپ کا یہ پروسس شروع ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی ونڈو جو ہے وہ انسٹاللشن کے لئے تیار ہے گیٹنگ فائلز ریڈی فر انسٹاللشن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی نیسیسری فائلیں اس وقت ونڈوز کو چاہیے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ کاپی ہوں گی اس کے بعد اس کے انسٹاللشن فیچرز ہوں گے اور پھر اس کے اپڈیٹس جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے ان دا اینڈ آپ کی جو ونڈو ہے وہ اپنا فائنلائزنگ سٹپ جو ہے وہ پرفارم کرے گی اور آپ کے پاس آپ کے کمپورٹر میں آپ کی ونڈو انسٹالل ہو جائے گی اور دا قیسٹن ہے کہ میں بوٹیبل یو ایس پی کا ایمیج کہاں سے ڈاؤنلوڈ کروں گا اس کے لئے آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر بہت سے ویب سیٹس مل جاتی ہیں جو آپ کو ونڈوز کے آف لائن ایمیجز جو ہیں وہ پروائیڈ کرتی ہیں مائیکرو سوفٹ کی ویب سیٹ پہ جا کر آپ اس کا اپڈیٹیڈ آف لائن ایمیج بھی ڈاؤنلوڈ کر کے بوٹیبل یو ایس پی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو وہاں سے آٹومیٹکلی اپڈیٹ کر کے کسی دوسری مشین کے اوپر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو بوٹیبل یو ایس پی پر رائٹ کر کے اپنی یو ایس پی کو بوٹیبل بنانے کے بعد آپ اس کی مدد سے کمپیوٹر کو رن کر سکتے ہیں اس طرمیان ایکسر اس کوشن پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہمارے پاس اس وقت 64 بٹ ہو رہی ہے یا 32 بٹ ہو رہی ہے جو ایمیج میں نے اس وقت لیا ہے وہ 64 بٹ کا ہی ایمیج ہے آج 2020 کے اندر اگر میں بات کروں تو 32 بٹ اب تقریباً ختم ہوتے جا رہی ہے 32 بٹ آرکیٹیکچر بھی اب پرانا ہو چکا ہے اور اب جو آرکیٹیکچر آپ کو ملے گا وہ 64 بٹ آرکیٹیکچر ہے اس مور کمپیٹنٹ ہے بڑی فائلوں کو اور جن فائلوں کا سائز بڑا ہوتا ہے ان فائلوں کو سٹور کرنے کے لیے آپ اس فارمیٹ کو استعمال کرتے ہیں 64 بٹ پروسیسر کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ کا کمپیٹر پرانا ہے لائک وہ پینٹی ایم فور ہے یا ڈوال کور ہے کچھ کوٹوڈو کمپیٹرز کے اندر بھی آپ کے جو کمپیٹرز کا پروسیسر موڈل ہے وہ اگر 32 بٹ کا ہے یعنی وہ 32 بٹ کو سپورٹ کرتا ہے وہ 64 بٹ کو سپورٹ نہیں کرتا تو ان کمپیٹرز کے اوپر جو موسٹلی فرز جنریشن تک کے کمپیٹرز ہیں کسی بھی موڈل کے اندر ان کے اوپر آپ 64 بٹ مشین انسٹال نہیں کر سکتے یاد رہے اگر آپ کا پروسیسر 32 بٹ کو سپورٹ کرتا ہے 64 بٹ کو سپورٹ نہیں کرتا تو آپ 64 بٹ کی ونڈو انسٹال نہیں کر سکیں گے اس کا مطلب ہے کہ جو ایمیج آپ ڈاؤنڈوڈ کریں گے وہ آپ 32 بٹ کا ایمیج ہی ڈاؤنڈوڈ کریں گے 64 بٹ کا ایمیج ڈاؤنڈوڈ نہیں کریں گے بٹ میری پریفرنس یہ ہے کہ آپ 64 بٹ جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ انسٹال کریں کیونکہ آج کل جو نئے بڑے بڑے سافٹرز آ رہے ہیں جن کی فائلیں کافی بڑی ہیں جس میں ڈاؤ فوٹو شاپ اور 3D max جیسے سافٹرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو ان پروگرامز کے اندر جن کی فائلز کا سائز یا انیمیشن کا سائز یا رنڈرز کا سائز جو ہے وہ کافی بڑا ہوگا ان کو سپورٹ کرنے کے لئے 64 بٹ جو آپ کا اپریٹنگ سسٹم ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے جب آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو کو فارمٹ کرتے ہیں تو یاد رکھے گا آپ کا تمام ڈرائیوز ڈرائیوز سے ریموو ہو جائے گا اور اب آپ کی وہ ڈرائیوز مکمل طور پر ریجنریٹ کی جاری ہے یاد رہے اگر آپ نے فارمٹ نہیں کیا اور اپنی تمام ڈرائیوز کو جو کہ پچھلی سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے تھے آپ نے ان تمام ڈرائیوز کو ڈلیٹ کر دیا تو جب آپ دوبارہ نئے سیلے سے پارٹیشن بنائیں گے تب بھی آپ کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہوگا یعنی ختم ہو چکا ہوگا اور آپ کی تمام ڈرائیوز جو ہیں وہ بلکل ریفریش ہو جائیں گی اور آپ کو ونڈوز سے جا کر دوبارہ اس کے اندر اپنی جو پارٹیشن ہے وہ بلٹ کرنی ہوگی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس سیٹ اپ کی تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونڈوز کا سیٹ اپ آپ کے پاس اویلیبل ہے اگر آپ تھوڑا سا گوٹ سے دیکھیں تو باٹم آف سکرین آپ کو ایک گرین کلر کی پٹی نظر آ رہی ہے جس کے پہلا بلوگ جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اور دوسرے والا بلوگ جو ہے وہ تقریباً 25 پر پہنچ چکا ہے جو فرسٹ والا بلوگ ہے وہ بسکلی یہ کرتا تھا کہ کولیکٹنگ انفرمیشن کرتا تھا یہاں کولیکٹنگ انفرمیشن سے کیا مراد ہے کولیکٹنگ انفرمیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ ونڈو کے انسٹالیشن کے لیے جو بسک سٹیپس ہیں وہ پرفارم کریں یعنی آپ اپنے کمپلیٹر کو بوٹیبل یو ایس بی سے یا بوٹیبل سی ڈی سے بوٹ کروائیں تاکہ آپ اپنی ہارڈ ڈرائیب پر اس کی مین ڈرائیب یعنی ونڈوز ڈرائیب کے اوپر بھی اپنی جو پروسسنگ ہے وہ کومنلی ایزیلی جو ہے وہ منیج کر سکیں اس کے بعد انسٹالنگ ونڈو کا پورشن آتا ہے انسٹالنگ ونڈو کے پورشن میں آپ کے پاس پہلی اوپشن جو آپ کو ملتی تھی وہ آپ کے سٹیٹس میں نظر آ رہی ہے کہ کوپی ونڈوز فائلز تھی اس نے کیا کیا کہ بوٹیبل یو ایس بی سے جو بھی فائلیں مجھے چاہیے تھی وہ میرے پاس اپنی کمپلیٹر کے اوپر جو ہے سیکنڈ سیپ اس وقت آپ کے سامنے آپ کو تھوڑا سا ہائیلائٹ سا نظر آ رہا ہے گیٹنگ فائلز ریڈی فور انسٹالیشن اور اس وقت نائنٹی ون پرسنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو فائلیں ہیں وہ انسٹالیشن کے لیے تقریبا ریڈی ہو چکی ہیں جیسے یہ پروسس 100 کو ٹچ کرے گا آپ کے انسٹالنگ فیچر کا پروسس فارم ہوگا اور اس کے بعد انسٹالنگ اپڈیٹس ٹیک کیے جائیں گے اور ان دے اینڈ آپ کو جو آپ کا لاسٹ و فائنل سٹیپ ہے اس پروسس کا وہ فنش اپ ہوگا اور آپ کا کمپلیٹر پہلا ری سٹارٹ مانگ لے گا یاد رکھیں ری سٹارٹ ہونے سے سسٹم کے دوبارہ سریکنگ ہوگی اور آٹومیٹکلی آپ کا جو سسٹم ہے وہ جس پروسس سے نکلے گا اس میں دوسرے دفعہ ری سٹارٹ مانگے گا اور تیسی دفعہ کے بعد انشاءاللہ آپ کے کمپلیٹر پر ونڈو جو ہے وہ انسٹال ہو چکی ہوگی اور آپ کا کمپلیٹر آپ کے اپریٹنگ سسٹم کو پروپرلی چلانے کے لیے ریڈی ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے پروگرس بار میں کافی تیزی کے ساتھ ورکنگ ہوئی اور آپ کے انسٹاللنگ فیچرز اب چیک ہو رہے ہیں اس کے بعد انسٹاللنگ اپڈیٹس ٹیک کیے جائیں گے اور پھر فنش کر دیا جائے گا اس انسٹاللشن پروسس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا یہ والا سٹیپ بھی اس کو 50% کے قریب لے چکا اور اب یہ انسٹاللنگ اپڈیٹس کی اپشن جو یاد رکھیں جو اپشن آپ کو ہائیلائٹ نظر آئے گی جیسا کہ آپ کے پاس انسٹاللنگ اپڈیٹس کی اپشن ہے جو آپ کو ہائیلائٹ نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا سٹیپ پرفارم ہو رہا ہے اور ٹک کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ والی ورکنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی جیسے میرے پاس فنشنگ اپ کے اوپر لاس کٹیگری پہ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پروگرس پر موف کر کے بوٹم کی طرف جو ہے یعنی اینڈنگ کی طرف جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ ونڈو کو انسٹالل کرنے کے لئے تیار ہے یہاں پر آپ کو ایک آپشن مل رہی ہے ری سٹارٹ سیون سیکنڈ 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 فور سیکنڈ اگر آپ چاہیں تو ری سٹارٹ ناؤ کا بٹن دبا کر آپ اپنی مرضی سے اس سیٹ اپ کو یہی پر ری سٹارٹ کروا سکتے ہیں جیسے ہی آپ کا یہ ری سٹارٹ پرفارم ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جو سٹپ آپ پہلے پرفارم کر چکے ہیں یعنی جو فرسٹ ٹپ آپ نے پہلے پرفارم کیا تھا وہ فرسٹ ٹپ آپ نے دوبارہ پرفارم نہیں کرنا کیونکہ میں نے اپنی سی ڈرائیو کو فارمٹ کر لیا تھا اس پہلے سٹپ کے بعد جو میرا کمپیوٹر ہے وہ بالکل نئی ہارڈ کے طور پر ایکٹیویٹ کرے گا اور سی ڈرائیو کو مکمل ایک نیو ونڈو کے طور پر ہمارے سامنے جنریٹ کرے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونڈوز ٹین کا لوڈر جو ہے وہ آپ کے پاس آویلیبل ہے اور فائلز لوڈنگ کا پروسس جو تھا وہاں پہ آپ کو شوک آ رہا ہے یہاں پر کیونکہ ہم نے بوٹ سیکنس سینج کیا ہوا تھا اس لیے یہ والی سکرین آ جائے گی یاد رہے یہ والا پروسس آپ نے بار بار پرفارم نہیں کرنا سو میں نے یہاں پر اس کو فنش کر دیتا ہوں اور آپ کے سامنے ایف ون دباتا ہوں کیونکہ میرے کمپیوٹر کے اوپر سسٹم کی انفرمیشن کو دیکھنے کے لیے ایف ون دبایا جاتا ہے اگر اس کے بعد میں سکیف کا بٹن دبا کر سیکنس کو منیج کروں گا پاس کی میں نے سیٹنگ میں نے بائیوز کی سیٹنگ میں جانا ہے ایف نائن آپ پریس کریں آپ اپنے کمپیوٹر کی بائیوز میں آگے ہیں اور میں او ایس منجر سے بوٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ یہی پہ ایف ٹین دباتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں آپ کو بائیوز سیٹ اپ میں بھی لے جاتا ہوں کیونکہ اب مجھے بائیوز کی سیٹنگ چینج کرنی ہے میں نے یہاں سے بوٹ بائیس اپشن چینج کی تھی تو یہاں چلے جاتے ہیں پھر بلکل اسی طرح ایس طرح ایف سکس دبا کر میں اپنی سیٹنگ کو اوپر لکھیا ہے تھا اب آپ اپنی اسی ایس پی کو اپنے او ایس بوٹ منجر سے نیچے لے جائیں گے ایف ٹین دبائیں گے تاکہ آپ اپنی سیٹنگ کو سیف کر سکیں ہر بائیوز کے اوپر سیٹنگ کو سیف کرنے کے لیے ایف ٹین کی سیٹنگ جو ہے وہ پرفارم کی جاتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کمپیوٹر جو چلے گا تو یہ پہلی پریفرنس دے گا آپ کے او ایس منجر کو یعنی آپ کے کمپیوٹر کو اور وہاں سے لوڈنگ ہونے کے بعد یہ دیکھے گا کہ آپ کی پہلی بوٹیبل فائلز ہیں جو نئی ابھی آپ کے سسٹم میں کاپی ہوئی ہیں وہ اس کو کہاں پر اویلیبل نظر آتی ہیں تو ونڈوز کا لوڈر ایک دفعہ پھر سے آپ کے پاس لوڈ کر رہا ہے پلگ اینڈ پلی ڈیوائسز کو چیک کر رہا ہے اور انہیں لوڈ کرنے ہی کچھ کر رہا ہے ان پلگ اینڈ پلی ڈیوائسز کے اندر آپ کے پاس کی بورڈ اور ماؤس سے سی چیزیں آتی ہیں لوڈنگ پروسس آپ کے پاس اویلیبل ہوا اس نے کہا چوز این اوپریٹنگ سسٹم اور والیم فور میں نے یہاں پر جا کے کہہ دیا کہ میرے پاس میری یہ سیٹنگ جو ہے وہ پرفارم کرے اور آپ کے جو ورکنگ ہے اس کا جب پہلا سٹیپ آپ نے پرفارم کیا تھا اسی پروسس کو آگے کی طرف چلائے یہ تمام پروسس آپ کے مشین کی پروسسر ریم اور ان سب چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ٹائم لے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سٹارٹنگ سروسز کے نام سے آپ کو یہاں پر ایک میسیج مل رہا ہے بوٹم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹنگ سروسز لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لوڈر ساتھا لوڈ کرتا جا رہا ہے گیٹنگ ڈیوائیس ریڈیس وہ ڈیوائیس کو چیک کر رہا ہے ان کو ریڈی کر رہا ہے اس وقت میری جو ڈیوائیس ہیں وہ 55 سے 50% ہو گئی ہیں 75% ہو گئی ہیں یعنی جو پلگ اینڈ پلے ڈیوائیس ہیں جن کے لیے ڈیوائیس آرڈی میری گو مجود ہیں ان ڈیوائیس کو میری لیے ریڈی کر رہا ہے گیٹنگ ریڈی کا بٹن پرس کب دیکھ سکتے ہیں گیٹنگ ریڈی کے بعد آپ کے پاس ہی ہوگا کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ آپ کے تمام پردر پروسیس سٹیپس کیوں ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوڈنگ کا پروسیس آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ پروسیس آپ کے پروسیسر کی سپیڈ اور ریم اور وی جے کی پاور ان سب چیزوں پر ان کو دیرمن کرتا ہے جتنے یہ چیزیں ایکٹیو ہوں گی اپڈیٹیڈ ہوں گی اتنا ہی آپ کا کمپیوٹر جو ہے جلدی اس پورے پروسیس کو پروفارم کر لے گا موسیقی 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 اور اب یہ دوبارہ سے تیسر پروسس لوڈ ہو رہا ہے جس میں ہمارے پاس ڈیکس ڈوپ لوگنز اور فردر چیزیں جو ہیں وہ جنریٹ کی جائیں گی اور ہماری ورکن جو ہے وہ دوبارہ سے اسی پروسس سے سٹارٹ ہو گی ونڈوز کی لوڈنگ کا پروسس آپ کے سامنے ہے سب فائنلائز سٹیجنگ پہ ہے میرا کمپیوٹر دو دفاع ریسٹرٹ ہو چکا ہے یاد رہے کہ اگر کبھی انسٹالیشن کے درمیان یعنی اگر آپ پہلا سٹیپ آپ کر رہے تھے اور پہلا سٹیپ کے درمیان ہی کبھی کسی وجہ سے پاور فیلئر ہو جاتا ہے یعنی آپ کا کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے اور پہلا سٹیپ مکمل نہیں ہو پاتا تو آپ پہلا سٹیپ کو پھر دوبارہ سے پرفارم کریں گے یاد رہے پہلا سٹیپ دوبارہ سے پرفارم کریں گے اور اگر آپ دوسری دفعہ کرنے کے بعد یعنی اگر آپ دوسری دفعہ دوسرا سٹیپ کہیں ریسٹرٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پر ابھی پھر وہ والا پروسس آپ دوبارہ سے پرفارم کریں گے اس سجسٹر مومنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے اور آپ کا کمپیوٹر آپ کے جو دیکسٹرپ ہے وینڈوز جی جو آئی سے ریلیٹڈ کمپوننٹس ہیں ان کو جنریٹ کر رہا ہے اور آپ کے پاس آپ کا دیکسٹرپ اور والپیپرز اور باقی تمام چیزوں کو ریڈی کر رہا ہے اور میرے پاس مجھے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اب یہ جو ویلکم سکرین ہے وہ نظر آ جائے گی اس وقت ہم وینڈوز ٹین کا موسٹ اپڈیٹڈ اور لیٹسٹ ورین جو ہے وہ اپنی لیپ ٹاپ کے اوپر انسٹرال کر رہے ہیں کمپوننٹ اپڈیٹ کرنے کے بعد تمام چیزیں چینجنگ کرنے کے بعد آپ کے پاس جسٹر مومنٹ کی اپشن نظر آتی ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کا سسٹرپ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا اس وقت آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹ پروسس جو اس وقت آپ کے سامنے پرفارم ہو رہا ہے یہ وینڈوز ٹین سے ریلیٹڈ یہ بڑا سمپل سا پروسس ہے آپ کو کچھ انسٹرکشن کو پڑھنا ہے اور جیسے جیسے وہ آپ کو ریکوائرمنٹ دیتا جائے گا آپ نے اس کے ساتھ اپنے جو فنکٹر پروسسنگ ہے وہ پرفارم کرنی ہے کوئی جگہ کی پریس کرنی ہے تھوڑی سی نومنال سی انگلیش آپ کو فالو کرنی ہے اور اگر آپ ایک دفعہ یہ پورا پروسس جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ ابھی اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے سسٹم کے اوپر اپنے وینڈوز ٹین جو ہے وہ خود سے انسٹرال کرنے کی صلاحیت رکھ لیں گے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ریجن چوز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور اب آپ اپنا جو بھی آپ کا ریجن ہے وہ آپ یہاں سے جا کر ڈیفائن کر سکتے ہیں یہ دنیا کے مختلف کنٹریز کے جو ہیں وہ آپ کو نام یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو میں یہاں پر اپنا کنٹری ریجن جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں so we live in پاکستان so میں یہاں سے پاکستان سیلیکٹ کرتا ہوں yes کا بٹن پریس کریں گے ایک دفعہ پھر سے آپ کی کچھ بیسک کنفیگریشن جو ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے انگلیش جو کی بورڈ آپ نے لینا ہے وہ آپ نے ڈیسائٹ کر لیا yes کر دیا اگر آپ کوئی اور لی اوٹ لینا چاہتے ہیں اردو یا عربی کیا کوئی اور تو آپ وہ بھی یہاں سے جا کے ایڈ لی اوٹ سے سلیکٹ کر سکتے ہیں but i am doing it skip میں نے یہاں سے سکیپ کا بٹن دبایا کہ مجھے اور کوئی بھی لی اوٹ جو ہے وہ چوز نہیں کرنا اب آپ کے سامنے آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کا نیٹورک چیک کر رہا ہے اور اس وقت آپ نے کون سا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ وہ یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو سکلیٹڈ سیگنلز جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہے اگر آپ ابھی یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے جو بھی آپ کا پاس ورڈ ہے وہ آپ یہاں پہ مینچن کر دیں گے اور پاس ورڈ دینے کے بات آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈریکٹل یہاں پہ کنیکٹ ہو جائے گا اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ جو بھی نیٹورک دینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں چلیں ہم تھوڑا سا نیٹ سے کنیک کر لیتے ہیں کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ آپ کا جو کنیکشن ہے وہ آف لائن ہو جائے گا یعنی آپ کی جو ونڈوز ہے وہ آف لائن انسٹال ہو جائے گی ہم نے یہاں پہ انٹرنیٹ کا کنیکشن انسٹ کر دیا ہم یہاں سے نیکس کریں گے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکس کنیک کرنے سے آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ چیکنگ پہ چل جائے گا اور اپنی کنیکشن شیٹنگ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو میسی دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ کنیکٹ ہو جکا ہے میں نے اس وقت کیبل نیٹ کنیکٹ کیا ہے آپ یہاں پر دیکھیں کہ آپ کے پاس اب یہ آپ کے اکاؤنٹ بنائے گا اور اس پر ورکنگ پر فارم کرے گا اکاؤنٹ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا جو ایمیل اڈریس ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لئے کہا جائے گا اور اس کے حوالے سے کچھ آپ سے انسٹرکشنز جو ہیں وہ آپ کو منچن کرنی پڑیں گی اگر آپ مائک آن کر کے ساتھ ساتھ یہ انسٹرکشن سننا چاہتے ہیں تو یہاں آپ سے آپ جا کر وائس کنٹرول آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ کے پاس اپشن ہے ایز اوف ایکسس ہے آپ یہ بھی ڈیل کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیریٹر ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو یہ ساتھ ساتھ آپ کے لئے بولے گا ہون سکرین پر اگر آپ کی بورڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک اینڈ وائیٹ کنٹراز دیکھنا چاہ رہے ہیں سٹکی نوٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر پرفارم کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس سپیکر کی آپشن ہے آپ آواز کم یا زیادہ کر کے بھی اپنے سسٹم کی جو سیٹنگز ہیں ان کو یہاں پر لسن بھی کر سکتے ہیں ابھی ہم نریٹشن نہیں یوز کر رہے لیکن اس وقت آپ کے پاس جو انسٹرکشن آ رہی ہیں اس سے یہ میں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو جو میسیج مل رہا ہے now we have some important setup to do تو یہ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے نیٹورک سے ریلیٹڈ سیٹنگز کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم دے گا یہ آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت کیا سپیڈ آ رہی ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں just now a moment now let's see what's new from windows اور یہاں پر اس کے حوالے سے کچھ انسٹرکشنز جو ہے وہ آپ کو پروائیٹ کرے گا میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کوئی بھی شورٹ جو آپ مسنا ہو complete آپ کو جو پروسس ہے وہ یہاں پر ورک ہوتا ہوا نظر آئے اس وقت آپ بس اگلی جو سکرین آگیا ہے وہ آپ کو just now a moment wait کر رہی ہے اور آپ کو جو اگلا پروسس دے رہی ہے یعنی loading پروسس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور اس وقت کٹارنا بلٹ ہو رہا ہے سیٹنگ ہے ڈیکسٹوپ ہے اور آپ کے جو ڈیفرنٹ ڈرائیوز کے فولڈر ہیں یعنی آپ کا جو visual environment ہے جو کہ ID separated ہے یہ اس پروسس کو آپ کے پاس complete کرے گا اور آپ کو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ provide کر دے گا یہ پروسس تھوڑا سا time بھی لے سکتا ہے اگر آپ نے کبھی اپنے کمپیوٹر کی window پہلے نہیں کی ہوئی ہے اور اگر آپ اپنی window کو جو ہے وہ update کر رہے ہیں کافی پرانے ورجن سے نئے ورجن میں جا رہے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس تھوڑا time زیادہ لگ سکتا ہے کیونکہ یہاں آپ کے different resources جو ہیں وہ depend کریں گے اس وقت آپ کے پاس internet کے اگر speed اچھی ہے تب بھی آپ کے پاس یہ process زیادہ جلدی complete ہو جائے گا اس وقت آپ دیکھیں who's going to use this PC یہاں پر آپ نے وہ name enter کر دینا ہے جو کہ آپ کے پاس اس کمپیوٹر کو use کرے گا تو ہم یہاں پر موسیقی اپنا نام enter کر دیتے ہیں موسیقی 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 یہاں سے آن لائن اکاؤنٹ یوز کریں گے اب یہ آپ کی انٹرنیٹ سے لیٹڈ اکاؤنٹ آپ کو کنیک کرے گا اور اس کے ساتھ آپ کی سیٹنگز جو ہے وہ جنریٹ کر دے گا جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ کہتا ہے ہم یہاں سے پرسنل یوز کے لیے اس کو سلیک کریں گے اگر آپ ارگنیزیشن کے لیے بھی کر لیے تو اسے کوئی ایشو نہیں ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں نے ایکسٹ ٹرس کیا ہم نے اس کو پرسنل یوز کے لیے ہی ٹیل کرنا ہے ایمیل اڈریس جو بھی میرا مایکروسوفٹ اکاؤنٹ ہے جو کہ میں یہاں پہ یوز کرنا چاہ رہا ہوں میں یہاں انٹر کروں گا اب یہ آپ سے پاسورٹ کنسرن کرے گا آپ نے یہاں سے پاسورٹ انٹر کر دینا ہے پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد وہ آپ سے کہہ رہا ہے اگر آپ نے اپنا پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد اگر آپ کا بٹن پریس کیا اگر آپ کا یوزر نیم اور پاسورٹ ایکسٹ میچ کرتا ہے تو آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ اپنی ورکنگ کو پرفارم کرے گا اور آپ کے جو لگن انفرمیشن ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے مطابق جو ہے وہ یہاں پر منیج کرتے گا جسٹ اپ مومنٹ اگین آپ کے پاس آگیا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ کی جو سیٹنگز ہیں وہ پرفارم کی جا رہی ہیں now it asks me that you create your pin کیونکہ اگر میں اپنا بار بار اپنا ایمیل اکاؤنٹ کا پاسورٹ جو ہے وہ انٹر کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی لوگ موجود ہیں تو وہ آپ کا پاسورٹ جو ہے وہ چوری کر سکے تو اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک pin create کر لینی ہے پھر pin create کر رہا ہوں اور جو بھی آپ اپنی pin use کرنا چاہیں گے وہ آپ یہاں پر use کر سکتے ہیں